اسلام علیکم آپ نے انڈے تو کئی طرح سے کھائی ہوں گی لیکن انڈوں کا ایسا ناشتہ آپ پہلی بار بنائیں گے اتنا مزیدار جی ناشتہ ہے آپ ایک دفعہ جس کو کھلائیں گے یقین مانے آپ کی واہ واہ ہو جائے گی اتنا مزیدار بنتا ہے اور بہت آسان ہے جب آپ مسروف ہیں تو جلدی سے یہ والا ناشتہ بنائیں اور سب کو کھلائیں اور لائک ضرور کرنا رسیپی پوری دیکھنا کائن لی تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پہ چھ سات عدد انڈے لیں گے اور اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو آپ دس عدد بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ایک ٹکڑا لیمون کا ڈالیں گے اس سے اس کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے اس کو دس منٹ کے لیے ہم مبالیں گے اور پھر ہم اس کو تھنڈے پانی میں ڈالیں گے دس منٹ کے بعد آپ یہ دیکھیں بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں تو ہم اس طرح ان کو کٹیں گے یہ دیکھیں پرفیکٹ ہو گیا تھنڈے پانی میں ڈالنے سے ان کی زردی الگ نہیں ہوتی اور یہ اس طرح آسانی سے کٹ جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم سارے کاٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ہے ہری مرچ جو موٹی والی ہوتی ہے آپ اس میں شملا مرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ذائق آئے گا آپ سبزی کوئی بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو لیکن اگر آپ یہ والی سبزیاں ڈالیں گے اس میں تو اس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا اس طرح اس کے بیچ نکال دیں گے اور اس طرح اس کو چھوٹا چھوٹا کٹیں گے یہ دیکھیں بس اس طرح اس کو کٹنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے تیز والی سوڑھ میرچ اور اس کو بھی اس طرح کٹیں گے اور ہرا پیاس ہے اس کو بھی کٹیں گے آپ ہرا دنیا بھی لے سکتے ہیں اور پیاس کٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح پیاس کٹنے سے آسانی ہوتی ہے آرام سے کٹ جاتا ہے اور آپ اس میں سبزیاں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک کپ میدہ لیں گے اور ایک انڈہ ڈالیں گے اس میں ایک کپ ہی لینا ہے زیادہ آٹا نہیں لینا اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے انڈے کو آپ انڈے کو پھینٹ کے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس طرح بھی ڈال کے پھینٹ سکتے ہیں اس کو اور یہاں پہ تھوڑا سا نمک ڈالیں گے نمک زیادہ نہیں ڈالنا ہے اس میں اور انسٹڈ ایس ڈالیں گے اس میں ہاف چممہ سے بھی کم اس میں ڈالیں گے جو ون ٹی سپون ہوتے ہیں اس سے بھی کم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے اب اس میں ہاف کپ دودھ ڈالیں گے نارمل دودھ جو ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ ہوں اتنا اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے بس اس کو اس طرح مکس کرنا ہے اب ہم اس میں نیم گرم پانی تھوڑا سا ڈالیں گے اور پھر سے اس کو مکس کریں گے تاکہ جو ہم نے اس ڈالی ہے وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے آپ میرے چینل پر لیکویڈ ڈو پراتھا کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسی ہی یہ ڈو ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے اس طرح نکس کرنا ہے پرفیکٹ ہو گیا اور فرائی پین میں دو سے تین چمچ تیل ڈالیں گے بہت زیادہ تیل لیں ڈالنا ہے اور جو پیاس کٹا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے براؤنی کرنا ہے اب اس میں ڈالیں گے مشروم اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ ضرور ڈالیں گے مشروم کے بہت فائدے ہیں اور بچے تو ویسے نہیں کھاتے جب اس طرح آپ سبزیاں ڈال کے بنائیں گے تو مزیدار بھی بنتا ہے تو اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں بس اس کو بھی ایک دو میرٹ پیاس کے ساتھ فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں سبزیاں ڈالیں گے جو ہم نے سبزیاں کٹ کی آپ اس میں سبزیاں اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہیں اور ایک چمچس میں ٹوماتو پیوری ڈال رہی ہوں جو کین والا ہوتا ہے آپ اس میں فریش ٹوماتر کا پیسٹ بنا کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بس اس کو ایک دو میرٹ پکانا ہے تاکہ 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 اس پیسٹ کا کچھاپن ختم ہو جائے اچھے سے پکانا ہے اس کو دو تین میرٹ اور یہ جو سرخ مرچ ہے یہ بہت تیز ہے اس لئے میں کوئی بھی اس میں مرچ نہیں ڈال رہی ہوں بھی اور جو ہم نے آٹے کا گھول بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے پورا اس طرح سبزیوں کے اوپر اس کو پھیلا دینا ہے تاکہ پوری سبزیاں کور ہو جائیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح پورا اس کو گھما کے سبزیوں کے اوپر ڈال دینا ہے کوئی جگہ اس طرح خالی نہ رہے اس کے اوپر انڈے ڈالیں گے جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے تھوڑے تھوڑے فاصلہ رکھ کے ہم اس میں انڈے ڈالیں گے اس طرح آپ ایک دفعہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور مجھے کامیٹس میں بتانا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو جلدی سے یہ ناشتہ برائیں اور سب خوش ہو جائیں گے یقین مالیں بس یہ سارے انڈے ڈال دیئے پرفیکٹ ہو گیا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو فرش مرچ ہے وہ بہت تیز ہے اور اس طرح بھی آپ ڈال سکتے ہیں اوپر موزیلا چیز ڈالیں گے اسی سے ذائقہ بہت اچھا آئے گا اگر آپ کے پاس موزیلا چیز نہیں ہے تو آپ اس میں سلائس چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور چیز کے ساتھ ہی اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے ضرور ڈالیے گا بس اس طرح اس کو بھر دیں گے اور ہرا پیاز جو ہم نے کٹا تھا وہ اس طرح ڈال دیں گے اس کے اوپر آپ اس ٹائم پہ اس میں فرش دنیاں بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس میں مکس ہلفز ڈالیں گے آپ اس میں اوریگانو بھی ڈال سکتے ہیں اچھی خوشبو آئے گی اور ذائقہ بھی بہت اچھا آئے گا اب ہم اس کو کور کریں گے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ بہت زیادہ تیز آنچ نہیں رکھنی ہے ورنہ یہ سبزیاں جل جائیں گی بس دم والی آنچ پہ دس منٹ اس کو رکھنے ہے اب میں دس منٹ کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا زبردست تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرب کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل ایک روٹی کی طرح تیار ہو گیا ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو یقین منہ آپ بار بار بنا کے کھائیں گے بہت ہی مزیدار اور آسان بھی ہے پرفیکٹ ہو گیا اتنا آسان اور اتنی جلدی بن جاتا ہے یہ اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ کتنا مزیدار یہ تیار ہوئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ ضرور کرنا آپ کو بہت ہی مزیدار ریسپیز ملیں گے انشاءاللہ اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں اس سے میری حسنہ آپسائی ہوتی ہے کتنا پرفیکٹ تیار ہوا ہے آپ کو روٹی پکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اس طرح کا ناشتہ ضرور بنائیں اور بچوں کو بنا کے دیں آپ اس کو لنچ میں بھی بنا سکتے ہیں ناشتے میں بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ہے یقین مانے پہلا نوالہ آپ لیں گے تو آپ کے موزے ماشاءاللہ نکل جائے گا اتنا مزیدار ہے اور جس کو کھلائیں گے تو تعریف کیے بیار تو نہیں رہے گا اتنا مزیدار ہے اور آپ چاہئے تو بچوں کو اس طرح لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ نے دیکھا کتنا بنانے میں آسان ہے تو ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی سبسکرائب ضرور کرنا